اور اب بات الیکشن کمیشن کی جس نے صاف کہہ دیا ہے کہ الیکشن نوے روز میں نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کی روشنی میں نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا اکیس اگس کو شروع ہونے والے مراحل چودہ دسمبر کو مکمل ہوں گے اسلام آباد سے عثمان جاوید ملک ریپورٹ کر رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے بعد عام انتخابات بھی نوے روز میں ہونے کا امکان ختم اٹھا دیئے واضح اعلان کر دیا کہ عام انتخابات نوے روز میں ممکن نہیں ساتھی مردم شماری کی منظوری کے بعد آرٹیکل اکاون کے سیکشن پانچ کا تقاضہ ہے کہ انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں ساتھی الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے پرانی حلقہ بندیاں منجمت کر دی وفاقی دارالحکومت اور چاروں صوبوں میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں 21 اگست کو تشکیل دی جائیں گی دیگر انتظامی امور 22 سے 31 اگست تک مکمل کیے جائیں گے حلقہ بندی کمیٹیوں کی تربیت کا مرلہ یکم سے 4 ستمبر تک مکمل ہوگا حلقہ بندیوں کی ابتدائی اشارت 9 اکتوبر کو ہوگی ابتدائی حلقہ بندیوں کے خلاف اپیلیں 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک دائر کی جا سکیں گی الیکسن کمیشن 10 نومبر سے 9 دسمبر تک اعتراضات پر سماعت کرے گا جبکہ نئی حلقہ بندیوں کی حتمی اشارت 14 دسمبر کو ہوگی اس کے بعد عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی تیاری کا مرلہ شروع ہوگا عثمان جاوید ملک سما اسلام آباد